السلام علیکم دوستو سعودی عرب کی وزارت حج اگلے عمرہ سیزن کے لئے تیاریوں کا آغاز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے وزارت صحت اور منظور شدہ صحت کے پروٹوکول کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے حج سیزن کی کامیابی کے بعد اگلے عمرہ سیزن سے متعلق تیاریوں کا آغاز کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے دوستو تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب فیملی کے ممبر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کے ممبر بن جائیے تاکہ آنے والی انفرمیٹر ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں تو دوستو یہ میرے مسلمان بھائیوں کے لئے بہت ہی اچھی حبر ہے جو میرے بھائی حج میں تو شامل نہ ہو سکے لیکن جو عمرہ پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لئے یہ ایک بہت ہی اچھی حبر ہے سعودی عرب کے حج و عمرہ کی وزارت کے وکیل جناب ڈاکٹر حسین علشریف نے اوکاز اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت اس سال کے حج کے غیر معمولی تجربے سے سیکھے گئے اسباق کی وضاحت کرے گی اور اگلے سیزن کے لئے عمرہ کے لئے ضروری تیاریوں کا آغاز بھی کرے گی انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزارت صحت کے ذریعے منظور شدہ ہیلتھ پروٹوکول میں یہ شرط آئید کی گئی ہے کہ حجاج کرام کے لئے سات دن کا گریلو کرنٹینہ لازمی ہے اور وزارت ان کی پیروی کرے گی اور ان کی حفاظت کو بھی یقینی بنائے گی انہوں نے بتایا کہ حجاج کرام کو حج کی تکمیل کے بعد اکٹھا کیا جائے گا اور ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنے کے خواہش مند افراد کو ہوائی اڈے لے جائے گا اور جو لوگ زمینی راستوں سے اپنے گھروں کو جائیں گے ان کو گھر میں کرنٹینہ بھی کیا جائے گا تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے تو دوستو یہ میرے مسلمان بھائیوں کے لئے ایک بہت ہی زبردست خبر ہے کہ سعودی حکومت عمرہ کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ